دم رکھ دیا میری زخمی سانس پہ یہ کس نے مرحم رکھ دیا جذبہ ایسار اخلاص و وفا دم رکھ دیا میری زخمی سانس پہ یہ کس نے مرحم رکھ دیا کہ اب اندھیری رات کے دسنے کا کوئی جا نہیں ارے ملک گھر میں گمبد خزرہ کا پرچم رکھ دیا اب اندھیری رات کے دسنے کا کوئی گم نہیں میں نے گھر میں گمبد خزرہ کا پرچم رکھ دیا اور یہ دو شیر کی محبتوں کا چلن دور دور باڑ دیا محبتوں کا چلن دور دور باڑتے ہیں محبتوں کا چلن دور دور باڑ دیا خلوصوں صدقوں وفا اور شعور باڑ دیا محبتوں کا چلن دور دور باڑ دیا خلوصوں صدقوں وفا اور شعور باڑ دیا ارے دھیری رات کے ماروں سے پوچھ لو جا کے اندھیری رات کے ماروں سے پوچھ لو جا کے میرے حضور نے اندھو کو نور باڑ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اندھیری رات کے ماروں سے پوچھ لو جا کے میرے حضور نے اندھو کو نور باڑ دیا ارس کیا ہے کہ ملی جو ہم کو وراست میں شان باقی ہے ملی جو ہم کو وراست میں شان باقی ہے وہی عروج وہی آن بان باقی ہے وہی عروج وہی آن بان باقی ہے وہی عزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے وہی حسین ہے جن کا نشان باقی ہے وہی عزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے وہی حسین ہے جن کا نشان باقی ہے اور جمالِ یار کے عرفانوں آگہی کے لیے جمالِ یار کے عرفانوں آگہی کے لیے ہمارے عشق کا ایک امتحان باقی ہے ہمارے عشق کا ایک امتحان باقی ہے اگر ہو پھر کوئی کربو بلا تو مٹ ڈڑنا اگر ہو پھر کوئی کربو بلا تو مٹ ڈڑنا میں نبی کا ابھی خاندان باقی ہے وہی عزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے وہی حسین ہے جن کا نشان باقی ہے اگر ہو پھر کوئی کربو بلا تو مٹ ڈڑنا میرے نبی کا ابھی خاندان باقی ہے میرے نبی کا ابھی خاندان باقی ہے السلام علیکم سید محمد خالید انور صاحب ابھی اپنا ناتیہ اور منقبت منقبتیہ کلام بھی آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا بارگاہ امامت میں بھی انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا باقی ہے نبی برمجی جو حضرات جا رہے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں ان کا شکریہ آدھا کروں یا ان کی محرومیوں کا ماتم کروں بہلال جو جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ چلے جائیں درمیان ہاں مگر ایک گزارش ہے آپ حضرات جن کو جانا ہے وہ شوق سے جائیں لیکن جب شاعر پڑھ رہا ہو تو اس وقت نہ جائیں ایک شاعر جب اپنا کلام پیش کر دے تو درمیانی وقفے میں چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ورنہ انتشاعر پیدا ہوتا ہے اور توجہ دوسری جانے مبزول ہو جاتی ہے عشق کی اہمیت پر بڑا زیادہ دور دیا ان کے کلام میں آپ نے سنا ہوگا اور واقعی حقیقت بھی ہے کہ عشق بنیادی چیز ہے علم اتنی زیادہ بنیادی چیز نہیں ہے جتنی بنیادی چیز عشق ہے اقبال نے کہا ہے کہ عشق کی تیغے جگردار اُڑالی کس نے عشق کی تیغے جگردار اُڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام آئسا کی علم نیام ہے عشق جو ہے وہ تیغے جگردار ہے جس کا تذکرہ ابھی اپنے ناتیہ شعر میں برادر محترم نے آپ حضرات کے سامنے کیا جناب خالید نروڑ صاحب نے بارگاہ محمد میں بھی انہوں نے ایک نظم یا کچھ اشار آپ حضرات کے سامنے پیش کیے اور اب آئیے حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود کچھ سنا دوں اس لیے کہ مشاعرہ ہوتا تو ٹھیک ہے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں ساری دنیا میں گیا ہوں بلائیا گیا ہوں میں نے ایک مرتبہ لکھا تھا بڑی اچھی بات لکھی تھی اچھا لگا مجھے کہ مشاعرے کو لوگ چاہے جتنا بھی کم آیار سمجھیں لیکن میں نے اسی کے طفیل سعودی عرب جا کر کے خدا کا گھر دیکھا اور امریکہ جا کر خدا کی شان دیکھی دونوں چیز ہیں اسی مشاعرے کے توسط سے مجھے حاصل ہوئی بہر آر دونوں چیزیں حاصل ہوئی حضرت آپ اجادت دیں تو میں خود اپنے کچھ شعر سنا دوں پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ان لوگوں کو تو میں پہشانتا ہوں جن کے ساتھ ساٹھ سال سے میں زندگی گزار رہا ہوں لیکن یہ سعادت پہلی مرتبہ حاصل ہو رہی ہے تو اس میں کون کی ساہم مقام پر فائض ہے بہرحال مجھ سے بڑا ہی ہوگا میں ایک حمدیہ دو چار شعر اور اس کے بعد اگر یاد آ گیا تو بارگاہ امامت میں بھی نظران اقیدت پیش کروں گا حمد کے کچھ شعر سنیں آپ لوگوں کہ ایسی تڑا پتہ ہو کہ دنیا مثال دے ایسی تڑا پتہ ہو کہ دنیا مثال دے ایک موج تہنشی ہوں مجھے بھی اچھال دے ایسی تڑا پتہ ہو کہ دنیا مثال دے ایک موج تہنشی ہوں مجھے بھی اچھال دے اور شعر سمات فرمائیے ہم اپنی شناخت کھو رہے ہیں مسلمان کی جو شناخت ہونی چاہیے وہ رفتہ رفتہ گا ملاحظہ فرمائے لیں کہ بے چہرگی کی بھیڑ میں گم ہے میری حیات بے چہرگی کی بھیڑ میں گم ہے میری حیات میں خود کو دھونتا ہوں مجھے خد و خال دے میں خود کو دھونتا ہوں مجھے خد و خال دے شیر ملاحظہ فرمائے کہ کشکولِ ذات لے کے میں بھٹکوں نہ در بدر کشکولِ ذات لے کے میں بھٹکوں نہ در بدر حاجت روا ہو سب کا وہ دستیں سوال دے کشکولِ ذات لے کے میں بھٹکوں نہ در بدر حاجت روا ہو سب کا وہ دستیں سوال دے اور یہ شعر اس پر آمین کہیے میرے لئے خاص طریقے سے کہ اس دشت پرسراب میں بھٹکوں کہاں تلک کہ اس دشت پرسراب میں بھٹکوں کہاں تلک زنجیر آگئی میرے پیروں میں ڈال دے اور اس دشت پرسراب میں بھٹکوں کہاں تلک زنجیر آگئی میرے پیروں میں ڈال دے پیروں میں ڈال دے منظور کو ہے علم ملے گا بقدرِ ذرف منظور کو ہے علم ملے گا بقدرِ ذرف مرضی تیری جو چاہے اسے ذل جلال دے مرضی تیری جو چاہے اسے ذل جلال دے یہ میں نے حمد کے کچھ شیر پڑھے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی اور وہ نظم ہے بارگاہ امامات کے لئے تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں گا میں لکھ لوں اس پر تھوڑی دیر کے بعد میں ضرور پڑھوں گا اس کو ابھی پڑھنا ضروری ہے حضرت اب میں گزارش کر رہا ہوں اپنے اس حمدیہ کلام کے بعد کہ بہت ہی خوشگلو شاعر ہمارے اچھے شاعر جنابِ ارشی ٹانڈوی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے افکار و اشار کی شمعہ فروضہ کریں